دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیرہ صاحب کا ائرڈرپ ہو چکا ہے منیمم پانچ ہزار ڈالر کا جو ہے لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہزار دو ہزار ڈالر کا پروفٹ ہوا ہے ادروائز جو ہے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تک بھی لوگوں کو پروفٹ ہوا ہے اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے تین ایسے اور پلیٹ فارمز لے کر آیا ہوں جن کو آپ ابھی یوز کر سکتے ہیں فیس جو ہے بہت زیادہ کم ہے سمجھ لو کہ نہ ہونے کے برابر فیس ہے آپ ان کو ابھی یوز کر کے رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ الیجبل ہو جائیں اور آپ کو اسی قسم کا پروفٹ ہو جائے تینوں کے تینوں پلیٹ فارم میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ جو پیرہ صاحب کا ائرڈرپ ہوا ہے یہاں سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کو یہاں پر کون کون سے کام نہیں کرنے کون کون سے کام کرنے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے یہاں پر الیجبل ہو سکیں یہ جو تین پلیٹ فارمز ہیں اس میں سے ایک پلیٹ فارم تو ایسا ہے جنہوں نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ائرڈرپ کریں گے ارلی یوزرز کو جو ہے ریوارڈ دیں گے انہوں نے ساری کی ساری انسٹرکشنز بھی بتا کے رکھی ہیں اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن باقی کے جو دو پلیٹ فارم ہیں وہ بھی آپ کو یوز کر لینے ہیں کیونکہ یہاں پر فیز جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو چلی دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے دی بینک ان کے بارے میں مجھے پہلے سے پتا تھا لیکن میں نے ان کو سیریسلی نہیں لیا تھا ابھی جو ہے ان کی ہائپ بننا سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی اچھا خاصا ائرڈروپ ہو سکتا ہے اس کو آپ کو یوز کر لینا ہے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کون کون سے کام ہے جو کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ جب پیرہ ساپ کا ائرڈروپ ہوا ہے اس کے بعد کافی ساری چیزیں سیکھنوں کو ملی ہیں تو اسی لئے یہاں پر جو ہے میں دو والٹ یوز نہیں کروں گا صرف اور صرف ایک ہی والٹ یوز کروں گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہر ہفتے آ کر میں دو تین ٹرانزیکشنز کر لوں گا کیونکہ فیس جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے پرسنلی میں جو ہے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھوں گا صرف اور صرف ایک والٹ یوز کروں گا آپ جہاں ہی تو دو تین والٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتا کیونکہ پیرا سواپ کے اوپر میں نے ملٹیپل چینز کو یوز کیا تھا لیکن صرف اور صرف مجھ سے ایک گلتی ہو گئی کہ میں نے دو والٹ یوز کیا تھے جس کی وجہ سے مجھے ائرڈروپ نہیں ملا وہاں پر تو میں نے ایتھریم کا نیٹورک بھی یوز کیا ہوا تھا جہاں پر ہنڈرڈ ڈالرز میں جو ہے فیس دی تھی میں نے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ کلیر کرنا لازمی تھی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو آپ کو یوز کس طریق سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو میٹا ماسک ہے اس کو آن کر لینا ہے یہاں پر جو پولیگون نیٹورک ہے اس کو سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جو فیس ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس والٹ میں آپ کے پاس تھوڑے بہت میٹک پڑے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ آپ یہاں پر ٹرانزیکشنز کر سکیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اپنا جو والٹ ہے وہ کنیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر جو نیٹورک ہے وہ آپ کو پولیگون سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے نیٹورک یہاں پر اویلیبل ہیں آپ چاہیں تو فینٹم نیٹورک بھی یوز کر سکتے ہیں بی ای سی بھی یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے فلال کے لیے پولیگون یوز کر رہا ہوں اب یہاں پر میرے والٹ میں تقریباً دس میٹک ٹوکنز پڑے ہیں تو میں کیا کر لیتا ہوں کہ کچھ میٹک ٹوکنز کو کنورٹ کر لیتا ہوں یو ایس ڈی سی میں جیسے کہ میں یہاں پر نائن میٹک ٹوکنز جو ہے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے ٹرانزیکٹ کر دیتا ہوں یو ایس ڈی سی میں یہاں پر جو ہے نیچے آپ کو آپشنز مل رہے ہیں کہ بھائی آپ کون سا ایکسچینج یوز کرنا چاہتے ہیں جو سب سے اوپر ہوگا وہی آپ کو یوز کرنا ہے کیونکہ اس کے ریٹ جو ہے سب سے دادہ اچھے ہوں گے تو اس لیے میں یہاں سواپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس قسم کا ایک پوپ آپ کے سامنے آ جائے گا ساری کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر اویلیبل ہیں اس کے بعد تریٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ٹرانزیکشن چلی جائے گی میٹا ماس کے اوپر وہاں سے میں اس کو کنفرم کر لوں گا میری ٹرانزیکشن ہو جائے گی تو دوستو میری ٹرانزیکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ میٹا ماس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میٹک جو ہے کم ہو گئے ہیں اور یو ایس ڈی سی جو ہے یہاں پر آ چکے ہیں اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ الگ الگ ٹوکن کے ساتھ یہاں پر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میرے پاس یو ایس ڈی سی اویلیبل ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو کنورٹ کروں گا کسی اور ٹوکن میں تاکہ ان کے پاس ایک اس قسم کا پوئنٹ اف یو جائے کہ یہ جو ہے الگ الگ ٹوکن کو یہاں پر ٹریڈ کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر سارے کے سارے آپشنز آ جائیں گے سواپ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیلنس کم ہے تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا کم کر لینا ہے 14.06 ہے تو آپ اس کو 14 کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو کوٹیشنز ہیں وہ آ جائیں گی یہاں سے جو سواپ ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سواپ کے اوپر کلک کریں گے تو اگین سیم طریقے سے یہاں پر ٹرانزیکشن ہوگی یہ جو پاپ اوپ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا ٹریٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے میٹا ماسک میں ٹرانزیکشن چلی جائے گی آپ کو یہاں سے اس کو کنفرم کرنا ہے آپ کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی تو دوستو transaction جو ہے confirm ہو چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس USDT آ چکے ہیں تقریبا 14 USDT میرے پاس آ چکے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس platform کو use کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں آپ کو یہاں پر آنا ہے اور ایک دو transactions کر لینی ہے الگ الگ chain use کر سکتے ہیں تو الگ الگ chain بھی use کر لیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے polygon use کیا ہے تو میں کیا کروں گا دو چار دن بعد یہاں پر دوبارہ آ جاؤں گا بی ای سی نیٹ ورک میں سیلیٹ کروں گا وہاں پر دو تین transactions کر لوں گا سیم والٹ کو use کرتے ہوئے بلکل سیم طریقے سے کچھ دن بعد میں یہاں پر دوبارہ آؤں گا اور یہ جو ہے کو نیٹ ورک ہے یہاں پر کچھ transactions کر لوں گا کچھ جو ہوا بھی ٹوکنز ہیں ان کو convert کر دوں گا USDT میں USDT کو convert کر دوں گا ہوا بھی میں اس طریقے سے میں اس کو use کروں گا آپ بھی اس کو اسی طریقے سے use کر لیجئے گا تو دوستو یہ جو دی بینک تھا یہ ہمارا پہلا پلیٹ فارم تھا اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے پلیٹ فارم کی جس کا نام ہے میچا یہاں پر بھی آپ کو الگ الگ چین دیکھ چائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے الگ الگ چین جو ہے available ہیں یہاں سے آپ کسی بھی چین کو جو ہے select کر کے transactions کر سکتے ہیں personally BSE Polygon اور Avalanche Phantom ان کو آپ use کریں یہاں پر جو fee سے وہ بہت زیادہ کم ہے تو فیلال کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو tokenز یہاں پر پڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ usdt available ہیں تو ان کو میں convert کر دیتا ہوں matic کے اوپر تاکہ یہاں پر بھی میری transactions record ہو جائیں یہاں پر review order کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ review order کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر پہلے آپ سے approval مانگے گا یہ جو پہلا platform تھا یہاں پر بھی آپ سے approval مانگے گا جب آپ first time یہاں پر transactions کریں گے تو آپ کی transaction سے پہلے ہر بار approval ہوتی ہے پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے یہاں سے آپ کو approve کر لینا ہے پہلے ایک transaction ہوگی اس کے بعد دوسری transaction ہوگی تب ہی آپ کی transaction کنفرم ہوگی پانچ سیکنڈ کا یہاں پر time لگتا ہے اس کے بعد آپ approve ہو جائیں گے آپ کو quotation مل جائے گی اس کے بعد آپ کو place order کے اوپر click کرنا ہے آپ جو transactionیں metamask کے اوپر چلی جائے گی اور یہاں سے آپ کو کنفرم کرنا ہے آپ کی transaction ہو جائے گی تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو اس platform کو use کر لینا ہے کیونکہ ان کے بھی rumors چل رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی airdrop کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ ہفتے دو ہفتے بعد آکے ایک دو transactions کر لیں تاکہ اگر airdrop ہو تو آپ وہاں پر eligible ہو سکیں تو یہ تھا ہمارا دوسرا platform اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے تیسرے platform کی جو کہ head time swap یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی official announcement ہے یہاں پر انہوں نے clearly بتایا ہوا ہے کہ جو early users ہیں ان کو یہ airdrop کریں گے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو award دیں گے آپ کو کرنا کیا ہے کہ simply ان کی website کے اوپر آ جانا ہے اور یہ جو ہے test net کے اوپر ہے تو آپ کو اس کو test net کے اوپر use کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی fees نہیں لگے گی جو بھی tokens ہیں یہ خود آپ کو دیں گے آپ کو یہاں پر testing کرنی ہے جتنی بھی website میں یہاں پر use کر رہا ہوں ساری کی ساری link آپ کو description میں مل جائیں گی آپ کو یہاں پر آنا ہے اور اس کو test کر لینا ہے اس platform کو use کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے connect to wallet to click کرنا ہے یہاں پر metamask آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہ جو network ہے automatically choose کر لے گا کہہ رہا ہے کہ آپ کونسا wallet use کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ second wallet use کر رہا ہوں اور یہاں پر next کے اوپر click کرتا ہوں یہاں پر connect کے اوپر click کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو network ہے وہ تو آپ نے polygon select کر کے رکھا ہے یہاں پر testing کے لیے ring by کا جو test net ہے وہ use ہوگا تو یہاں پر switch network کے اوپر آپ کو click کرنا ہے آپ کا جو network کے وہ switch ہو جائے گا ring by کے اوپر جیسے کہ metamask کے اوپر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو network ہے وہ ہمارے پاس ring by select ہو چکا ہے automatically select ہو چکا ہے آپ کو صرف وصرف switch کے اوپر click کرنا تھا یہاں پر آپ کا wallet connect کرنے کے بعد اس قسم کا ایک tweet لکھاوا آ جائے گا twitter جو ہے آپ کا open ہونا چاہیے آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو address ہے جس کو آپ یہاں پر use کر رہے ہیں اس کو آپ کو copy کر لینا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے اس tweet کے اوپر آ جانا ہے اور یہ جو 00 لکھے ہوئے ہیں اس کو select کر لیں اور آپ کا جو address ہے اس کو یہاں پر paste کر دیں اس کے بعد آپ کو tweet کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ tweet کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ کو profile کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر جو بھی آپ کی پریوس ٹوئٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کی جو URL لنک ہے وہ آپ کو یہاں سے کاپی کر لینی ہے اس URL لنک کو آپ کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پر تیسٹ نیٹ والے ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اور پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر گیو می ایتھر کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ 3 ایتھر بول سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہ 8 گھنٹے کے اندر آپ کے wallet میں آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایتھر ایم ہے وہ میرے wallet میں آ چکے ہیں یہ جو ہے تیسٹ نیٹ کے ایتھر ایم ہے ان کو آپ سیل نہیں کر سکتے ان کو صرف اور صرف ٹیسٹنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے ہر 8 گھنٹے بعد آپ ان ایتھر ایم کو کلیم کر سکتے ہیں لیکن ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان کو تیسٹ نیٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ کے wallet میں جب یہ ایتھر ایم ہوں گے تو آپ کو دوبارہ سے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر تیسٹ فوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس دو options ہیں کسی کو بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میٹک میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں transaction چلی جائے گی میٹا ماس کے اوپر یہاں سے آپ کو اس کو confirm کرنا ہے تو یہ جو thousand میٹک ہیں یہ آپ کے wallet میں آ جائیں گے یہ سارے کے سارے تیسٹ نیٹ کے ہیں جیسے ہی آپ کے wallet میں die اور میٹک آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر landing اور borrowing کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم landing کر کے دیکھ لیتے ہیں landing کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ go to market کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے options آ جائیں گے یہاں پر آپ land کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ land کے اوپر کلک کریں گے تو اس قسم کا ایک pop up آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو balance ہے اس میں سے half جو ہے یہاں پر آپ لکھ لیں جیسے کہ میرے پاس thousand die پڑے ہیں تو میں five hundred لکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو approve کر لیتا ہوں پہلے جو ہے approval والی transaction آپ کو کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے real والی transaction ہوگی پہلے جو ہے آپ کو approve کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک transaction confirm ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو land والا button ہے یہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اب جو ہے real والی transaction ہوگی اس کو بھی آپ کو confirm کرنا ہے تو آپ کی یہ transaction بھی complete ہو جائے گی تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو اس کو use کرنا ہے الگ الگ transactions آپ یہاں پر کر سکتے ہیں سارے کے سارے تجربے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یہاں پر ایک روپیا بھی نہیں جا رہا سارے کے سارے جو tokens ہیں وہ free کے ہیں تو all tcd transactions بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اب جیسے کہ میں یہاں پر borrow کے اوپر click کر رہتا ہوں تو دوبارہ سے ایک pop up آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے amount to borrow تو آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا جیسے کہ میں 200 لکھ لیتا ہوں کہ بھائی 200 tokens جو میں یہاں پر borrow کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کرنا آپ کو سمپلی دوبارہ سے approve کے اوپر click کرنا ہے ایک اور transaction چلی جائے گی metamask کے اوپر پہلے یہ approve کرے گا اس کے بعد real والی transaction ہوگی approval ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر borrow کا button دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے یہ والی transaction آپ confirm کریں گے تو مطلب کہ آپ نے یہاں پر borrowing بھی کر لی تو basically یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے الگ الگ transactions آپ یہاں پر کر کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے landing ہو رہی ہے کس طریقے سے یہاں پر borrowing ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کے discord کے اوپر چلے جانا ہے اس کی link میں آپ کو description میں دے دوں گا یہاں پر join ہو جانا ہے اور آپ کا جو feedback ہے وہ ان کو دے دینا ہے feedback میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا exchange ہے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی problem دکھائی دے رہی ہے تو وہ بھی آپ ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں کوئی بھی bug آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آپ ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں کوئی questionیں وہ پوچھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر feedback دینا ہے باقی جتنا ہو سکے آپ اس website کو use کر لیں جیسے کہ liquidity کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ coming soon ہے ابھی تک اس کے options available نہیں ہیں تو دوبارہ سے میں market کے اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پر نیچے آپ کے پاس کچھ pools ہیں اس کے اوپر click کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ landing اور borrowing کر سکتے ہیں یہ جو ہے basically آپ کو الگ الگ pairs بتا رہا ہے الگ الگ pairs میں جو ہے آپ یہاں پر lending کر سکتے ہیں الگ الگ pairs میں آپ یہاں پر borrowing کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پر matic اور die کا جو ہے pair ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک token دے کے وہاں پر lending کر سکتے ہیں اور دوسرا token جو ہے وہاں سے borrow کر سکتے ہیں lending کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو کچھ tokens جمع کروا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو interest ملتا رہے گا اور borrowing کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے loan لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے loan لیں گے تو آپ کو بدلے میں ان کو کچھ token جو ہے گروہی رکھنے پڑیں گے تو سارا کا سارا قصہ یہاں پر یہی ہے کہ آپ کو lending کرنی ہے borrowing کرنی ہے الگ الگ tokens میں کر سکتے ہیں الگ الگ pairs میں کر سکتے ہیں ایک token جمع کروائیں دوسرا token لے لیں کچھ دن بعد آکے دوبارہ سے یہاں پر ایک دو transactions کر لیں کیونکہ اگر یہ platform successful ہوتا ہے اور اگر ان کے ائرڈروپ کی کچھ اچھی خاصی value بنتی ہے تو آپ کو یہاں سے اچھا خاصا profit ہو سکتا ہے اور باقی ویڈیو کو end کرنے سے پہلے جو zapify ہے اس کے اوپر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں zapify ہے اور pera swap دونوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی pera swap کا ائرڈروپ ہو چکا ہے zapify کا نہیں ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہفتے دو ہفتے میں آکے ایک دو transactions کرتے رہیں کیونکہ اگر یہ pera swap جیسا ہی criteria رکھتے ہیں تو پھر آپ eligible ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر آپ user میں consider ہوں گے pera swap میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک دو transactions کر کے چھوڑ دی اس لیے ہمیں ائرڈروپ نہیں ملا لیکن zapify میں اگر آپ دو چار دن بعد آکے یہاں پر ایک ایک transaction کرتے رہیں گے تو اس کا یہ consider کیا جائے گا کہ یہ جو ہے real user ہے تو یہاں پر اگر ائرڈروپ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ eligible ہو جائیں یہاں پر بھی اچھا کسا ائرڈروپ ہو سکتا ہے میں جو ہے already zapify کو کافی بار use کر چکا ہوں دوبارہ سے دو چار دن بعد میں آ جاتا ہوں یہاں پر اور ایک دو transactions کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو balance ہے میرے پاس تقریباً 9 matic tokens پڑے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ اس کو convert کر لوں گا کسی اور token میں تاکہ دوبارہ سے میری ایک transaction یہاں پر record ہو جائے transaction کرنے کے لیے آپ کو exchange کے اوپر click کرنا ہوتا ہے اس قسم کا ایک pop up آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ سارا کا سارا balance جو ہے وہ آپ کو transact نہیں کرنا تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے تاکہ fees کٹتی ہے تو یہاں پر میں جو ہے 9 matic کو swap کرنا ہوں USDC کے اندر exchange کے اوپر click کرنا ہے exchange کے اوپر click کرتے ہی اس قسم کا ایک pop up آ جائے گا یہاں سے آپ کو اس کو confirm کر لینا ہے یہ transaction ہو جائے گی تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے جتنے بھی platforms ہیں آپ ان کو use کرتے رہیں یہاں پر fees جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ہفتے میں ایک دو بار بھی اگر آپ یہاں پر آ کے transactions کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا criteria رکھیں گے تو اسی لیے جو ہے آپ ہفتے میں ایک دو بار آ کے یہاں پر ایک دو transactions کر لیا کریں ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کا airdrop آ جائے اور ان کی جو value ہے وہ اچھی خاصی بن جائے جس طرح سے پیرا swap کا airdrop ہوا ہے تو اگر ان platforms کا بھی airdrop پیرا swap کی طرح ہو جاتا ہے تو آپ کو اچھا کھاسا benefit یہاں پر ہو سکتا ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے airdrop کے ساتھ